بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا اور وہ اتنے طاقتور اور دراز قد لوگ تھے کہ ان کا ٹھگنا آدمی یعنی چھوٹے قد کا آدمی ساٹھ گز کا ہوتا تھا اور لمبا آدمی سو گز کا ہوتا تھا سو گز اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کے دور کا چھے فٹ کا آدمی ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو وہ چھے فٹ کا آدمی ان کے پاؤں کے ٹکھنے کی ہڈی کے برابر بمشکل پہنچے گا اتنے لمبے اور دراز قد لوگ تھے اب ایک اور مثال دیتا ہوں اگر ہمارا ایک پورشن چودہ فٹ کا انچا ہو چودہ فٹ اس کی انچائی ہو تو وہ ہماری اکیس منزلہ امارت کے برابر ہوتے تھے اتنا لمبا ان کا ایک آدمی ہوتا تھا وہ پہاڑوں کو کھود کے وہاں پہ گھر بنا کے رہتے تھے اور ایسے سخت جان لوگ تھے کہ جب پتھر پہ پاؤں مارتے تو پتھر پھٹ جاتا اور ان کا پاؤں گھٹنوں تک اندر گھس جاتا تھا درخت کو پکڑتے اور جڑ سے نکال کے پھینک دیتے اور پھر جب غرور کی آگ بھڑکتی تو ایک نعرہ مارتے تھے من اشدہ من نا قوہ کون ہے ہم سے زیادہ قوت والا طاقتور اے 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 ایسا غرور لیکن 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 کہانی تو اب شروع ہوئی ہے انہوں نے پنگا قصے لے لیا اللہ کی ذات سے ٹکر پہ اتر آئے حضرت حود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں یہ جو تم بتوں کی پوجہ کرتے ہو چھوڑ دو یہ سارے ایک خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تم سب سے طاقتور ہے تو آگے سے انہوں نے کیا کہا کہ اے حود ہمیں دکھاؤ کہاں پہ ہے وہ خدا حضرت حود علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا پڑا سمجھایا کہ دیکھو اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں میری بات مان لو اللہ کے ہو جاؤ ورنہ ایک ہوا آئے گی اور تم سب کو اڑا کر ہلاک کر دے گی آگے سے وہ کہنے لگے انہوں نے یہ نہیں کہا کون سی ایسی ہوا ہے جو ہمیں اڑا دے گی کہنے لگے کہ کون سی ایسی ہوا ہے تو ہمیں اپنی جگہ سے بھی ہلا دے ایسا تکبر اور غرور میرے بھائیو تکبر صرف اللہ کی ذات کو ہے اللہ تعالیٰ کو تکبر بہت ناپسند ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا آج ہم اس قوم کے آگے کیا ہیں ان کی ٹانگ کے برابر بھی نہیں اکثر لوگوں کے دلوں میں تکبر آ جاتا ہے اپنے سے تھوڑے سے چھوٹے قد کا شخص دیکھ لیا تو تکبر آ گیا اپنے سے تھوڑے سے رنگ کا کالا یا شکل میں کم تر شخص دیکھ لیا تو تکبر آ گیا کوئی غریب آدمی دیکھ لیا تو تکبر آ گیا کوئی ایسا آدمی جو ذرا انپڑ ہو جسے کوئی انگلیش کے دو لفظ نہ آتے ہوں اسے دیکھ لیا تو تکبر آ گیا نئی 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 تکبر والا شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہمارے نبی کی بات سو فیصد سچی ہے تو میں بتا رہا تھا اس قوم میں اتنا تکبر اور غرور تھا کہ وہ موت کو بھول گئے تھے صدیان کئی کئی صدیان وہ مرتے نہیں تھے اتنی اتنی ان کی عمریں تھیں اور موت کو بھول گئے تھے کہ ہم نے کبھی مرنا بھی ہے حضرت حود علیہ السلام سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے لیکن نہ ماننے صرف ستر آدمی ایمان لے گئے پھر ایسا ہوا کہ قہد پڑ گیا خوراک اور پانی ختم ہو گیا وہ بڑے پریشان اب جب خوراک ہی نہیں ہے کھانے کو تو اتنے اتنے بڑے جسموں کا کیا کریں گے بھوک پیاس سے برا حال اچھا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے چھے لوگوں کا وفد بیجا مکہ کے جا کے دعا کریں تاکہ بارش آئے اب ایک بات یاد رہے کہ مکہ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کہ آج تک مقدس سمجھا جاتا ہے ہر قوم کفار بھی مقدس سمجھتے تھے احترام کی جگہ سمجھتے تھے یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اچھا انہوں نے چھے لوگوں کا وفد بیجا مکہ کے جا کے دعا کریں ان چھے میں سے دو لوگ مسلمان تھے جو کہ حضرت حود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے ایک کا نام مزید اور ایک کا نام لکیم تھا اور اس وفد کے سردار کا نام کیل تھا کیل اب جب وفد گیا ہے تو مزید نے کہا دیکھو یہاں دعا کرنے سے بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی جب تک حضرت حود علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آتے بارش نہیں آسکتی انہوں نے اس کی بات کو بھی جھٹلایا تو مزید نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ تیری بات نہیں مانیں گے تو ہماری حاجتیں پوری کر دے آواز آئی مانگو کیا مانگتے ہو تو مزید نے کہا کہ یا اللہ میں تا قیامت بھوکا نہ رہوں جتنی میری زندگی ہے نا میں بھوکا نہ رہوں آواز آئی تیری دعا قبول ہوئی پھر لکیم نے مانگا کہ یا اللہ مجھے تین دفعہ کی عمر دے مجھے یعنی تین ہزار سال میں زندہ رہوں اس کے لئے بھی آواز آئی تیری دعا بھی قبول ہوئی پھر اس وفد کے سردار کیل نے اس نے مانگا کہ خداوند مجھے پانی چاہیے تو تین بادل آگئے ایک سرخ ایک سفید اور ایک سیاہ اب اس نے سوچا کہ سرخ اور سفید میں تو پانی نہیں ہوتا کم ہوتا ہے میں کالے رنگ کا بادل مانگتا ہوں تو کالے رنگ کا بادل اس نے مانگا بادل کو حکم ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ چل وہ بادل کو لے کے اپنی قوم میں پہنچ گیا اب آگے کی کہانی سنیں اس قوم نے دیکھا جب بادل آ رہے تو بڑے خوش ہوئے کہ اب تو پانی برسے گا تو حضرت حود علیہ السلام سے کہنے لگے یہ لو پانی آ گیا ہمارے لئے پانی کا بندوبست ہو گیا حضرت حود علیہ السلام کہنے لگے اے اکل کے اندو یہی تو اللہ کا عذاب ہے ابھی تھوڑی دیر تک تم پہ عذاب آنے والا ہے یہ پانی نہیں ہے یہ ہوا جو آ رہی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے وہ کہنے لگے کہ اچھا اللہ کا عذاب ہے انہوں نے کیا کیا تین پہاڑوں کے درمیان میں وہ سب مرد اور عورت چلے گئے سات لاکھ لوگ پہاڑوں کے درمیان میں چلے گئے اور اپنے آپ کو اپنے ٹانگوں کو زمین میں گٹنوں تک دھسان لیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے مویشی اور سارے جانور وغیرہ اپنے درمیان میں لے لیے اور کہنے لگے تین طرف تو پہاڑ ہیں ایک طرف ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہم پہ غالب آتی ہے اتنا غرور ادھر حضرت حود علیہ السلام اپنے تمام ماننے والوں کو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو لے کے ایک پہاڑی پہ چڑ گئے اور ایک لکیر کھینچی جب ہوا آئی تو ان کا بال بھی بانکا نہ ہوا اب ایک روایت میں آتا ہے کہ ساتمی زمین پہ ایک ایسی ہوا ہے جس کا نام ریح الاقیم ہے ستر ہزار زنجیروں سے اس ہوا کو جکڑا گیا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس پہ محافظ ہیں جب قیامت آئے گی تو اس ہوا کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس ہوا سے پہاڑ ہوا میں اڑنے لگیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر اڑتا پھرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہوا کو میں آدھ پہ کچھ دیر کے لئے چھوڑ دو فرشتوں نے ارز کی کہ یا اللہ کتنی کو ہوا بھیجیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کے نتھنے سے جتنی کا ہوا دیئے اتنی کا ہوا ان پہ چھوڑ دو تو فرشتوں نے ارز کی کہ یا اللہ اس ہوا سے تو ساری زمین ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا سوئی کے سراخ میں سے جہاں پہ داگا ڈالتے ہیں جتنی سی ہوا اس سراخ میں سے نکلتی ہے اتنی سی ہوا ان پہ بھیج دو اب سوئی کے سراخ جتنی ہوا ان پہ چھوڑی گئی تو آگے سنیے اس ہوا سے تباہ کاریاں کیا ہوئیں پہلے تو ایک پہاڑ کی جانب سے آتے ہی اس ہوا نے ان کے بڑے بڑے محل اور مکانات ایسے ہوا میں اڑا دی اس کے بعد ہوا ان کی طرف بڑی اور سب کو اکھاڑ پھینکا ہوا میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرا رہے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں اس طرح ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں پھر ان پہ ایک سال تک خاک اور پتھر برستے رہے اور ان کے رونے کی آواز اس قدر سخت اور بھیانک تھی کہ جو بھی وہ آواز سنتا وہ ہلاک ہو جاتا مر جاتا خیر ساری قوم کو اللہ نے تباہ کیا اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام جرہم کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا کہ دیکھا ہے اس قوم کا کیا حال ہوئے تو تو بھی ایمان لے آ وہ کہنے لگا جب تک تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہوا کا ایک تھپیڑا ادھر بھی آیا اور اسے بھی ہلاک کر دیا اس کی ساری قوم ہلاک ہو گئی پھر اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام چار سو برست تک زندہ رہے اس کے بعد دنیا سے رخلت فرمائی اور تمام مومنین جو ان پہ ایمان لے آئے تھے وہ کافی عرصہ تک روتے رہے اور حضرت حود علیہ السلام کو بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے دفن کیا پھر ان کی اولاد ایک عرصے تک اپنے ابائی دین پہ قائم رہی پھر ان کے پاس شیطان آیا اور آ کر پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو کہنے لگے ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کہنے لگا تم نے خدا کو دیکھا ہے وہ کہنے لگے نہیں پھر اس نے کہا اس نے ایک مجسمہ بنا کے دیا ایک سونے کی کرسی بنائی اور اس پہ اس مجسمے کو بٹھا دیا کہنے لگا اس کی عبادت کیا کرو انہوں نے اس مجسمے کو سجدہ کیا اور پھر سارے کافر ہو گئے پھر اس کے بعد اسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بیجا حضرت صالح علیہ السلام کا بھی انشاءاللہ قصہ بیان کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے شداد کا قصہ بیان کروں گا کیونکہ شداد بھی حضرت حود علیہ السلام کے زمانے میں تھا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو اتنی بڑی بڑی قومے زیر خاک ہو گئیں ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں آج ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور تکبر کو اپنے دل سے نکال پھینکیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر